جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول بی آر بی بہتی رہے گی جس میں پاک بارت جنگ کے ولولا ہیز واقعات شامل ہیں ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے وہ لڑکیوں کو ان کے گھروں تک پہنچا کر واپس آ رہی تھی رات کا پہلا پہر گزر رہا تھا چاندنی نکھرتی آ رہی تھی حاجرہ کی جذباتی دنیا میں زلزلے بپا تھے اس کی طبیعت میں حیجان اور بے قراری تھی اس بے قراری میں رہ رہ کر اسے تلحی کا احساس ہوتا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خاری اقبال کے پاس چلی جائے اور اس سے باتیں سنیں یا افضال کے پاس جا بیٹھے یہ تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ افضال جسوس نہیں افضال کا حیال آتے ہی اسے میٹھی میٹھی سی تھکن محسوس ہونے لگی وہ یوں افضال کے گھر کی طرف چال دی جیسے تھکا ماندہ راہ روح منزل کی طرف جا رہا ہو شہر میں مکمل بلیک اوٹ تھا گلیاں سنسان تھیں لوگ برامدوں میں سوئے ہوئے تھے چھتوں پر باتوں میں میو تھے حاجرہ افضال کی گلی سے ذرا ہی دور تھی کہ اسے گلی کی نکر پر سفید برکے میں لپٹی ہوئی ایک آدمی نکلا اور عورت کو ساتھ لے کر تیز تیز قدم دوسری سمت چال پڑا حاجرہ کو یقین کی حد تک شک ہوا کہ وہ افضال ہے لیکن اسے حیال آیا کہ افضال کا کسی عورت سے کیا کام وہ تقریباً دوڑنے کی رفتار سے افضال کی گلی میں دہل ہوئی اور اس کا دروازے پر جا رکی دس تک دی تو دروازہ فوراں ہی کھل گیا اندر اندیرہ تھا اور سکوت تھا اس نے افضال کو پکارا کوئی جواب نہ ملا اسے یاد آ گیا کہ افضال تو یہاں سے جا چکا ہے اسے اکبر علی پر غصہ آنے لگا جس نے افضال پر جسوسی کا الزام لگایا تھا حاجرہ کو حیال آیا کہ افضال شریف آدمی ہے اس ڈر سے کہیں اور چلا گیا ہے کہ اکبر علی اسے گرفتار کرا دے گا حاجرہ کو یقین ہو گیا کہ سفید مرکے والی عورت کے ساتھ جو آدمی گیا ہے وہ افضال ہی تھا وہ عورت افضال کی ماں بھی ہو سکتی تھی بہن بھی یا سیال کوٹ کے کسی گاؤں سے باغی ہوئی کوئی پناہ گزی عورت بھی مگر حاجرہ کی نگاہ میں وہ عورت تھی اسے دجکا سا لگا جیسے وہ عورت اس سے افضال کو چھین لے گئی ہو اس کی جذباتی حالت پہلے ہی بے ٹھکانہ تھی احساسات میں افرا تفری بپا تھی گوہ وہ تھکن محسوس نہیں کہا رہی تھی لیکن اساب پر تو راتوں کی شبے بیداری اور اقبال کی حالت اور اس کی باتوں کے ہی جان کا اثر بہر صورت تھا اس نئی صورتحال میں وہ اسابی تناؤ کا شکار ہو گئی اور اس کے سوچ مفلوج ہو کے رہ گئی وہ آنپر لڑکی تھی جو پیار کی محرومی گالیوں تھپڑوں اور لوگوں کے بورچی ہانوں اور جوتھیوں میں پل کر جوان ہوئی تھی نفرت حکارت اور زودو پہ شمانی اس کی ذات کے بنیادی اناثر تھے جن کے زیرے اثر اس کا حالت دے عمل فوری اور انتہائی ہوا کرتا تھا لوگ اسے گلیوں میں چھڑا کرتے تھے تو اس نے انگاریں نگل کر چوب سال لی تھی چوب بھی ایسی جیسے پتھر بن گئی ہو لیکن احسار پر اتری تو اپنی آنکھیں تاک نکال کر اقبال کو دینے پر تیار ہو گئی جب اقبال اور اکبر علی سے نفرت تھی تو ان کی آنکھیں نوچ لینے کو تیار لیکن جب افضال اچھا لگا تو دنیا بارک کے ڈار ہترے اور شرم و ہجاب کو لگ رکھ کر اس کی گود میں جاسا رکھا اب افضال کے ساتھ ایک عورت کو جاتے دیکھا تو بلا سوچے سمجھے آگ بگولہ ہو کر اسی سمت دوڑ پڑی جدر افضال چلا گیا تھا صوبے دار اکبر علی نے جلدی جلدی ایک روٹی کھائی اور زفر وال کی پناہ گزی عورت کو تسلی دے کر پیٹ بار کر کھانا کھلایا اور اسے پانی کا گلاس دیا میں شاید رات کو گھر نہ آسکوں اس نے اس عورت سے کہا تم یہاں اتمنان سے سو جاؤ اور اسے اپنا گھر سمجھو صبح تمہارا کوئی اور بندوبست کر دوں گا آج کی رات یہیں غزاروں نہیں عورت نے ڈرے ہوئے بچے کی طرح کہا خدا کے لیے اکیلے چھوڑ کر نہ جانا مجھے ساتھ لے چلو ڈار آتا ہے اکبر علی نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت سی باتیں کی مگر عورت اس قدر خوف زدہ تھی کہ اکبر علی کی راہ روک کے کھڑی ہو گئی اللہ تیرا بلا کرے مجھے پناہ دی ہے تو اپنے ساتھ رکھو اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی میں تو یہ مومبتی بھی بجا دینا چاہتا ہوں شہروں میں بلیک آؤٹ ہوتا ہے مگر تم اندیرے میں کیسے رہو گی اکبر علی نے کہا یہاں کوئی حطرہ نہیں جانگ وزیرہ بات سے بہت دور ہے یہاں تک دشمن کی ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی یہاں سب تمہارے سجن ہیں اندر سے دروازہ باندھ کر کے سو جاؤ نہیں عورت اٹھ کر اس سے لپٹ گئی اور رو رو کے بحال ہونے لگی خدا کے لیے رک جاؤ نہ جاؤ اکبر علی پر رکت تاری ہو گئی اس عورت کی یہ ذہنی قفیت اس کے لیے قابل فہم تھی وہ دوسری جنگ عظیم کا فوجی تھا وہ جانتا تھا کہ جنگ کی زاد میں آئے ہوئے شہریوں کا کیا حشر ہوتا ہے اور یہ علاقے ایک بار پھر انگریزوں کے قبضے میں آگے تھی تو اکبر علی کو ان علاقوں میں بیجا گیا تھا فوجیوں نے وہاں کی جوان عورتوں کے ساتھ جو ویکشیانہ سلوک کیا تھا وہ بھی اس نے دیکھا تھا اس نے ان عورتوں کی چیہیں سنی تھی جن کے گھر جنگ نے تباہ کر دیئے تھے اور انہیں اپنے بچوں کا کچھ پتا نہ تھا کہ کہاں ہیں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اس نے ایسے بچے بھی دیکھے تھے جو صدمے سے گونگے ہو گئے تھے وہ آنکھیں پھاڑے ہر کسی کو دیکھتے رہتے تھے اس نے انیسان سنتالیس میں ہندوستان کی بربریت کا شکار بیشمار عورتیں دیکھی تھی اب زفروال کی اس عورت کو دیکھا جس کا اکلوتا بچہ اور ہامند دشمن کے ہاتھوں کٹ گیا تھا تو اس پاکستانی عورت اور ملائیہ وغیرہ کی عورتوں میں صرف اتنا سا فرق نظر آیا کہ یہ عورت اس کے اپنے دیس کی تھی اپنی بیٹی اپنی بہن اس نے یہاں تک سوچ ڈالا کہ جہنم میں جائے ایمونیشن کی گاڑی میں پاکستان کی اس بیٹی کو ڈرنے اور تھر تھر کانپنے کے لیے اکیلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا گاڑی کا حیال آتے ہی اکبر علی کو دجکہ لگا جیسے کسی اندیکھی قوت نے اسے جنجوڑ کر بیدار کر دیا ہو اس کے دل سے آواز اٹھی یہ گاڑی تباہ ہو گئی تو اس عورت جیسی جانے کتنی عورتوں کی عزت تباہ ہو جائے گی ریل گاڑی کے محافظ دو سیبر تیارے ایک بار پھر چیختے چنگارتے اوپر سے ہزر گئے اور دوسرے ہی لمحے گھوم کر پھر واپس چلے گئے ان کی حیبتناک گرج سے ڈھر کر عورت نے چیخ ماری اور اکبر علی کے قدموں میں ہو کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی وہ آگے وہ آگے وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی توپیں گولے میر امنہ نہ جاؤ خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا لو صوبیدار اکبر علی نے دوسری عالمگیت جنگ میں بڑے بڑے حیبتناک لمحے دیکھے تھے برما فرنٹ پر کرنل گوبتہ کے ساتھ انٹیلیجنس ڈیوٹی پر ایک بار وہ دونوں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ جاپانیوں کے نرگے میں آگے ان کے بعد نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی اکبر علی دائران میں جاپانیوں کی دو گولیاں کھا کر دو گھنٹے جاڑیوں دل دل اور اونچی گاس میں رنگ رنگ کر اس حالت میں نکل آیا تھا کہ جاپانیوں کی گولیوں سے گوبتہ کا لہو لہان نیم مردہ جسم اس کے کندوں پر تھا ایسے ہی کئیں ہفناک لمحے آئے تھے مگر وہ ہر بار موت کو جھل دے کر ڈوین ہیڈ کوارٹر کے لیے قیمتی حبرے لے آیا تھا اب جب جنگ اس کے اپنے وطن میں آئی تو وہ بھوک پیاس اور نین سے بینیاز اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا تھا وہ بارتی ٹینکوں سے بھی ٹکرا جانے کو تیار تھا لیکن زفروال کی سرحدی دہات کی ایک مظلوم عورت اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی اور ادھر ایمونیشن سے لدی ہوئی مالگاڑی وزیرہ بھال کی قریب آ گئی تو اس کی سوج بوش شل ہو کے رہ گئی اس جوان سال عورت نے اسے جذبات کی مضبوط زنجیروں میں جکڑ لیا اسے یوں لگا جیسے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندہ پڑ گیا ہو جو اتر نہ سکے گا اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی اور وہ اپنے وجود میں اسیبی لرزا سا محسوس کرنے لگا مالگاڑی اور یہ نوجوان عورت دو متزاد قوتیں بان کر اسے متزاد سمتوں کو کھینچنے لگی اسے یہ حدشہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو یہاں اکیلا چھوڑ گیا تو وہ اس ذہنی قفیت میں دیواروں سے سر پھوڑ لے گی یا پاگل ہو جائے گی